ہیلو اینڈ ویلکم گائز سو آگا تھا آپ کا ہماری سمیجنگ ویڈیو میں سو یہاں پہ ہم لوگ بات کرنے والے ایم فور کے روائل پاس کے بارے میں جو کی آنے والا ہے کچھ ہی دیر میں تو یہاں پہ منتھ روائل پاس لوگ ہو چکا ہے 39 منٹس بچے ہوئے ہیں ایم منتھ فور کے روائل پاس آنے میں سو آتے ہی سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ روائل پاس کے اس طرح ہے تو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لوگ بتا رہا ہے بٹ کچھ یہاں پہ ہنٹ دیا ہے کہ کچھ اس طرح کا آؤٹفیٹ ہونے والا ہے اور آپ لوگوں نے لیک میں بھی دیکھا ہوگا کچھ اس طرح کا ہوگا سو یہاں پہ کچھ ٹائمز بچے ہوئے یہاں پہ 39 منٹس 8 سکنڈ بچے ہوئے تو چلو میں اتنا در ویٹ کر کے آپ کو یہاں پہ داریٹ 2 منٹس پہ لے چلتا ہوں اور آپ کو سب سے پہلے میں اوپن کر کے دکھاؤں گا بتا دوں میں آپ کو کہ اگر آپ بھی منٹ پور کا روئیل پاس لینا چاہتے ہو تو یہاں پہ میں ویڈیو کا ایم رکھتا ہوں سو لائکس تو اگر آپ سو لائکس کمپلیٹ کرتے ہو تو میں دو بندے کو لائب کے ساتھ آپ کو روئیل پاس دوں گا اگر آپ اس کمپلیٹ کر دیتے ہو یہاں پہ سو لائکس تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ سکنڈ بچے ہوئے سیون سکنڈ تو چلو میں یہاں پہ ویٹ کرتا ہوں 5,4,3,2,1 let's go تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں سکنڈ کے لئے نہیں آئے گا جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا ہمارا منت پور کا روئیل پاس آ چکا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ہے ٹریلر تو آپ ٹریلر کو انجوئے کرو تو اس روئیل پاس کا نام ہے ٹیمپرل واریل جو کی کافی مزیدار روئیل پاس ہے تو یہاں پہ میں 1,2,50 ریوارڈ کے بارے بتانے والا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے میں تو یہاں اپگرل پاس لے لیتا ہوں 360 UC کا تو یہاں ہم کو 60 UC کا ڈسکاؤنٹ ملنے والا ہے تو یہاں پہ ڈسکاؤنٹ میں لے لیتا ہوں اور 300 UC ان کو لگیں گے پرچس کرنے میں تو چلو یہاں پہ میں ٹیمپرل واریل کا روئیل پاس پرچس کر لیتا ہوں تو فائنلی میں نے اپنا الائٹ پاس پرچس کر لیا ہے تو کافی مزیدار ہے چلو دیکھتے کیا کہ آؤٹفٹ ڈریس وغیرہ آئی ہے تو ہمارا یہاں بیٹس بھی 2 ہو گیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ سپلائی کریٹس کو بن ملے تو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیڈ آرپی میں ہم لوگ کو ایک آؤٹفٹ ملے کرونو سائبرگ سیٹ اور کرونو سائبرگ ایک ای ایم کی سکن ملیے کافی مزیدار ہے دونا تو یہ ہے آرپی وان میں جو کی پیڈ ہے آپ کو روئیل پاس پرچس کرنا پڑے گا اور آرپی ٹو ریوارڈز کی بات کریں تو جو پہلے ہم لوگ دیکھنے کو ملتا تھا وہی دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ ایم منتھ فائب کا جو آرپی ریوارڈ ہے یہ بھی ماسک کرونو سائبرگ کور ہے اس کا نام تو یہ کچھ راچھت جیسا دیکھ رہا ہے اور پیچھے چوٹی ہے تو ویڈیو جیدہ لمبا نہیں کرتا میں سوٹوں بتا دیتا ہو یہ سب کو آپ کو ڈیفائن نہیں کروں گا یہ سب جیسے پہلے آتے تھے ویسے ہی آرہے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا ہیلمٹ ہے تو دیکھ سکتے کافی مجھے دار ہیلمٹ ہے کرونو سائبرگ ہیلمٹ کا نام ہے جو کی پورا سیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے کرونو سائبرگ کا سیٹ اور آر پی 13 کی ریوارڈ کے بات کریں تو ہم لوگ پھری میں پیرا سوٹ دیکھنا کو ملے گا جو کی کافی مجھے دار ہے اس کا نام ہے کرونو سائبرگ پیرا سوٹ اس میں ایک سینٹا کلاوز سپا ہوا ہے تو دیکھنے میں کافی اچھا ہے وائٹ کلر کا ہے تو یہاں پہ بات کرتے آر پی 15 ان کے فری ریوارڈ کے بارے میں تو یہ ایک بنی ڈانس ہے یہ بنی ڈانس کم بنی ڈانس زیادہ ہے تو اس کا نام بنی سے اچھا فنی رکھ جاتا تو کافی اچھا ہوتا آپ اس میں لوبی میں اپنے فرینڈ کو دکھا سکتے ہو جو کافی کافی مجھے دار ہے ڈانس اور ساتھ میں ہم لوگ کو ایک آر پی اوتار ہے جو کی ہر بار آتا ہے ہر بار چینج ہوتا ہے اب فائنیلی بات آتی سب سے مجھے دار چیز کے بارے میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے یو ایچ کی سکن اس سکن کا ویڈ بہت سارے بندے کر رہے تھے کیونکہ ایک دو سیزن سے یہاں پہ سب سے پہلے تو یو ایچ کے سکن آئی نہیں تھی اور اگر یو ایچ کے سکن آئی یہ پلین کے سکن نہیں آئی ہے تو فائنیلی ہمارا یو ایچ سکن آگیا ہے ٹوئنٹی آرپی پہ پیڈ آرپی پہ سوری فری آرپی پہ تو نہیں ہے اور یہاں پہ فری آرپی کے بات کریں ایک آؤٹفیٹ ہے گلیسیئر اسٹرول آؤٹفیٹ ہے کافی مجھے دار آؤٹفیٹ ہے فری آرپی میں اگر اگر اپ ٹوئنٹی فائی آرپی کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ کو یہ بلکل فری ملے گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ اتنا کچھ خاص نہیں یا بیک بھی لگا سکتے ہو اور یہ ایموٹ جو کافی مجھے دار ایموٹ ہے میں اچھا برسر کر کے ایموٹ ہے تو کافی اچھا ایموٹ ہے دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگ رہا ہے اب آرپی ٹھٹی فائی ریوارڈ کی بات کرتے تو یہ سکورپین کے سکین ہے جو کی پہلی بار آیا ہمارا رویل پاس میں تو کافی اچھا ہے دیکھنے میں یہ بھی اچھا ہے اور یہاں پہ بات کرتے فورٹی آرپی کے تو یہاں پہ ہم لوگ کو میری فورٹی کے سکین دیکھنے کو ملے گی گولڈن میں تو کافی مجدار ہے ہم کو بہت پسند آئی ہے آپ کو کیسے لگا کمنٹ کر جب بتا نا سو یہاں پہ کچھ اس طرح کر کے تھا اور فائنل ریوارڈ آرپی فیفٹین میں ہم لوگ پورا سیٹ دیکھنے کو ملے گا اس کا تو یہ بھی کافی اچھا ہے دیکھنے میں ڈریس اور ہیٹ بھی کافی اچھا ہے دیکھنے میں تو کامبو کافی اچھا ہے سو یہاں پہ 1 to 50 آرپی کا ریوارڈ کچھ یہ تھا آئی ہوپ یہ ویڈیو پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے تو میک سور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا میں اس چینل پہ ایسے ویڈیو لاتے رہتا ہوں آج کے لئے بس اتنے ملتے آگلے ویڈیو میں تب تک لئے جائے بھارت وند مہترم